دوستو گرابی روحش جرمان اور اکشر پٹیل کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کی جیت کو دیکھ کر پاکستان کے دکجوں نے بھی سلام ٹھوکنا شروع کر دیا ہے آخرکار اختر سے لے کر وسیم اکرم شاہد افریدی سے لے کر انزمہ ملک نے اپنی اپنی سلامی دیتے ہوئے روحید کی کپتانی اکشر کی گیندبازی اور بھارت کی جیت پر فائنل میں پہنچنے پر پاکستان کو ہی پارٹ پڑھاتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے ان سب پر آپ کو دوستو ایک ایک کے بائن کا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحش شرمہ اور بابر آزم میں زیادہ پہدر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ٹی ٹوینٹی والکپ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور رنگلنڈ کی ٹیم کے پیچ میں گویانہ کے میدان میں کھیلا گیا اس سے پہلے کی میچ شروع ہوتا میدان میں اتنی بارش تھی کہ ٹاس بھی ڈیلے ہوا لیکن میچ پورا کھیلا گیا بھارتی کرکٹ ٹیم کی پہلے بلے بازی تھی اور پہلے بلے بازی کا مطلب ایک بڑا ٹارگٹ لیکن کوہلی اور پنت کو فیل ہوتا ہوا دیکھ نو اور چار رن پر روحش پر پریشر آ جائے گا یہ سوچنے والوں کی سوچی غلط تھی کیونکہ دوستو روحش شرما نے اپنا پچاسا تو جڑا ہی اپنے پانچ ہزار رن بھی پورے کر لیے روحش شرما نے دوستو انتالیس گیندوں میں ستاون رن لگائے اس کے بعد سورکمار یادف بھی چھتیس میں تیس سن بنا چکے تھے اور ہاردک پانڈیا بھی تیرہ میں تیس سن بنا کر گئے کل ملا کر دوستو ٹوٹل بنا ایک سو اکتر کار اور ایک سو بہتر جب چیز کرنے کی باری آئی تو ہمارے گندبازوں نے آج انگلینڈ کی ٹیم کو کٹھڑی میں باندھ کے رکھ دیا دوستو گیند سے جادو سب سے پہلے دکھایا باپو یرنی اکشیر پٹیل نے جنہوں نے ڈرن بنا رہے جواز بٹلر کو ہی پنت کے آتوں کیچ آؤٹ کر آیا اب تیس رن پر ہے اس کے بعد دوستو بومڈا نے فلیپس آلڈ کی گلیاں کھاڑی پانچ رن پر اور پھر سے اکشیر پٹیل نے سٹرائک کرتے ہوئے مائن علی اور جونی بیسٹو کو آؤٹ کر ڈالا آٹھ اور زیرو پر پس دوستو پھر کے ہونا تھا وکٹس 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 گرتے چلے گئے اور ہم اس میٹ کو جیتے چلے گئے دوستو میٹ کو جیتا گیا پورے 68 رن کی انتر سے جو اس ورلڈ کپ میں ون آف دا بگسٹ جیت میں سے ایک بن گیا ہے اور یہ سب کچھ روہد کی امدہ کپتانی بلے بازی اور اکشر کی شاندر گندبازی کے دم پر ہی تو ہوا ایسے میں پاکستانی دگجوں نے دوستو ان کی تعریفوں کے قصیدیں پڑھنے شروع کر دی ہیں کیا کچھ بولے ہیں سوئی پاکستانی چلی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے دوستو اختر نے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے کہا کرکٹ کے میدان میں جیتا وہی ہے جو ڈیزرونگ ہوتا ہے اور میرے نظری میں تو بھارتی کرکٹی بچھلے پانچ سات سال سے ریزرونگ ہے ان کو تو جیتنا ہی ہے اس بار کا وشکپ اور کیا اندہ کھیلے انگلینڈ کے خلاف پہلے اوشریلیا اور اوپ انگلینڈ بھارت تو ایک کے بعد ایک سارے بدلے پورے کر رہا ہے اور لگتا ہے کہ اس بار ٹروفی بھی اپنے گھر لے جائے گا دوستو شاہید افریدی نے بھی کہا جیت ہو تو ایسی ہو سیمی فائنل میں اوپننڈ کو ون سیڈڈ ہرانا اس میں واقعی میں دم لگتا ہے اس شرما کی کپتانی اور ایکزیکیوشن آن پوائنٹ تھا اور اوپر سیکشر پٹیل کی گندبازی نے ساری کمی کو پورا کر دیا اس ٹیم کو وولڈ کپ جیتنے سے کیول اور کیول بھگوان ہی روک سکتے ہیں دوستو انزوا ملک کا بھی گینا تھا میں نے سالوں سے کسی ٹیم کو ایسا پردشن کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا ایک ٹیم جو کیول جیتنے کے لئے کھیلتی ہے جس کے کھلاڑی اور کپتان میں کیول جیتنے کی آگ ہوتی ہے ایسی ٹیمیں ہی چیمپین بن پاتی ہیں اور بھارت ایک چیمپین آلڈری بن چکا ہے اس وولڈ کپ میں پس کپ اٹھا کے دلی لے جانا بچا ہے دوستو وسیم اکرم جیسے دگج کومنٹری کرتے وقت کہہ رہے تھے کہ بھارتی کرکٹیم کیول ایک کھلاڑی سے نہیں بنی ہاں روہی تے کمدہ کپتان ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے سمی فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو شاندار جیت مل گئی ہے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس آور کے اندر ایک سو اکتر رنسات وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی انگلینڈ کی ٹیم کو شروع سے لے کر انتے تک کافی زیادہ پریشان کیا اور لگاتار وگٹ نکالنے کے ساتھ انگلینڈ کی ٹیم کو پورے بیس آور بھی نہیں کھیلنے دیئے اور انہیں آل آؤٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم نے سال دوہزار بائیس میں انگلینڈ کی ٹیم کے کلاف سیمی فائنل میں ملی دس وگٹ سے ہار کا بدلہ بڑی جیت کے ساتھ لے لیا ہے اور فائنل میں جگہ پکی کر لیا ہے جس کے بعد اب کپتان روہد شرما کا بیان سامنے آیا ہے جس میں بھارتی ٹیم کے کپتان روہد شرما نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے سیمی فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت ملنے کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں آج ہماری ٹیم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم سے اپنا بدلہ لے لیا ہے آج ہماری ٹیم نے بہترین گین بازی اور بہترین بلے بازی کے ذریعے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ بھارتی ٹیم سال دوہزار بائیس والی بھارتی ٹیم نہیں ہے بلکہ یہ بھارتی ٹیم سال دوہزار چوبیس والی بھارتی ٹیم ہے جو اپنے پردرشن کے ذریعے کسی بھی ٹیم کو آسانی سے پریشان کر سکتی ہے حالانکہ بھارتی ٹیم نے ابھی تک جس پرکار سے جو بہترین پردرشن کیا ہے اس طریقے کا پردرشن کر پانا کسی بھی ٹیم کے لیے کافی زیادہ مشکل رہتا ہے لیکن بھارتیہ ٹیم نے اپنے پردرشن کے ذریعے ویروتی ٹیم کو آسانی سے پریشان کیا اور میچ میں جیت درج کرتے ہوئے سمی فائنل تک جگہ بنائی تھی اور اب یہاں پر جیت کر سبھی کو پرباوت کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف سال 2022 میں جب ہماری ٹیم کو سمی فائنل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا تو میں کافی زیادہ نراش ہو گیا تھا کیونکہ ہماری ٹیم نے ورلڈ کپ کے اندر کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا تھا لیکن جس پرکار سے ہماری ٹیم کے سامنے سمی فائنل میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انگلینڈ کی ٹیم نے ہمیں اتحاس کی سب سے بری طریقے سے ہار کا سامنا کروایا تھا جو ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا تھا لیکن اب ہماری ٹیم نے سال 2022 کے سمی فائنل میں ملی ہار کے بعد نرنے لیا کہ ہم کسی بھی ٹیم سے دب کر نہیں رہنے والے ہیں جس کا ادھارن سال 2023 کے ورلڈ کپ میں دیکھنے کو ملا اور اس بار ورلڈ کپ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے ایسے میں اب سمی فائنل میں ملی جیت کے بعد ہماری ٹیم کا انگلینڈ سے بدلہ بڑی جیت کے ساتھ پورا ہو چکا ہے اور اب ہم فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر جیت کے ساتھ ہم ٹرافی کا سوکھا سم اپ کریں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے اس لیے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ٹی ٹون ٹی وی شکپ میں جس مقابلے کا ہم ایک مہینے سے انتظار کر رہے تھے آخر کار وہ گھڑی گویانہ کے میدان پر آ چکے تھے جب بھارت اور انگلینڈ ٹوس کے لیے آمنے سامنے ہوئی انگلینڈ کے کپتان جوس بٹلر نے ٹوس جیتا اور پہلے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کے لیے آمنترت کیا اور خود گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اپننگ کے شروعات کرنے اس مقابلے میں بھی ورات کو ہلی اور روہت شرما کے جوڑی میدان پر اتری واہنگ لینڈ کے طرف سے پہلا اوبر لے کر آئے ٹیم کے خطرناک گیند باز ریس ٹوپلین کا سواگت روہت شرما نے دوسری ہی گیند پر قرارہ پرہار کرتے ہوئے شاندار چوکہ جڑ کر کیا تھا اور اپنی اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا پہلے اوبر میں ٹیم انڈیا نے چھے رن بٹھوڑ لیا اور ٹیم کو اچھے شروعات دلا دی واہنگ لینڈ کے طرف سے دوسرا اوبر لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گیند باز جو فرارشر بھارتی بلے بازوں کو ان کے خلاف براہار کرنا گافے مشکل ہو رہا تھا بھارتی بلے باز اس اوبر میں ایک ایک رن کے لیے درس رہے تھے لیکن تب ہی جو فرارشر کے اوبر کی انتیم گیند پر روہیٹ شرما نے اپنے بلے کا موہ کھولا اور شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو دو اوبر میں گیارہ رنوں تک پہنچ رہا دیا انگلینڈ کی طرف سے تیسرا اوبر لے کر آئے ایک بار پھر ٹوپلی لیکن اس بار ان کا سواگت ویراج کوہلی نے اپنے انداز میں دوسری ہی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا لیکن ٹوپلی نے اپنے اوبر کی چوتھی گیند پر اس شکے کا باطلہ ویراج کوہلی کو گلین بولٹ کر لے لیا تھا اور بھارتی ٹیم کو 19 رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا دے دیا ویراج کوہلی ٹیم کے لیے کیول 9 رن بنا کر پاویلین چلے گئے لیکن روہیٹ شرما ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب رشب پونت آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی بھارتی ٹیم کا سکور بڑے ہی مشکل سے 3 اوبر میں 21 رنوں تک ایک وکیٹ پر پہنچ پایا انگلینڈ کے طرف سے ایک بار پھر چوتھے اوبر لے کر رہا ہے وکیٹ کی تلاش میں جوفر آرچر روہیٹ اور پانت سنبھل سنبھل کے بلے باسی کر رہے تھے جوفر آرچر کے اوبر میں بھارتی ٹیم نے کیول آرچ رن بنا پائے بڑی ہی مشکل سے 4 اوبر میں ٹیم انڈیا کا سکور 29 رنوں تک پہنچ پایا تھا پانچوہ اوبر ایک بار پھر لے کر آئے ٹیم کے لیے ٹاپ لے ان کا سواگت ایک بار پھر روہیٹ شرما نے دوسری گیند پر پرچند روپ دکھاتے ہوئے شاندار چوکہ جڑ کر کیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا روہیٹ شرما اس کے بعد بے رکے نہیں اوبر کی چوتھی گیند پر بھی قرارہ پرہار کرتے ہوئے ایک اور شاندار چوکہ جڑ دیا ٹیم انڈیا کے سکور کو پانچ اوبر میں چھالیس رنوں تک پہنچا دیا اور چھٹوے اوبر میں انگلینڈ کی طرف سے گیند بازی میں بطلاؤ دیکھنے کو ملا کپٹان جوس بٹلر نے پاور پلیک آنٹیم اوبر پھیکنے کے لیے گیند سیم کورن کے ہاتھوں میں تھمائی اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوبر کی دوسری گیند پر رشا پانتھ کو پاویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم انڈیا کی گماری توڑ دی اور چالیس رنوں کے ہی سکور پر بھارت کے دو خطرناک بلے باز پاویلین چلے گئے رشا پانتھ ٹیم کے لیے کیبل چار رنوں کا یوگدان دے پائے تھے لیکن کپٹان روہیٹ شرما اکیلے میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے بلے باز سورے کمار یادو آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری زمداری آ چکی تھے سورے کمار یادو آتے ہی سیم کورن کے اوبر کی پانچمی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اپنا خاتہ کھولتے ہیں اور ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھاتے ہیں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور کو پاور پلے کے چھے اوبر میں چھے آلیس رنوں تک دو وکیٹ پر پہنچا دیا انگلینڈ کی طرف سے ساتھ اوبر میں بھی بولنگ اسپل میں بدلاؤ دیکھنے کو ملا ٹیم کی طرف سے گیند بازی کے لیے آیا آدل روشید لیکن ان کا بھی سواگت کپٹان روہیٹ شرما نے تیسری ہی گیند پر قرارہ پرہار کرتے ہوئے شاندار چوکہ جڑ کر کیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا بھارتی ٹیم کا سکور سات اوبر میں دو وکیٹ پر پچھپن رنوں تک پہنچ گیا انگلینڈ کی طرف سے آج ماں اوبر لے کر آئے نئے گیند باز کرس جورڈن شاندار گیند باز ہی کر رہے تھے اور بھارتی ٹیم کو اپنے شگنجے میں گھسنے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن تب ہی سورے کمار یادوں نے اپنا پرشنڈ روپ دکھاتے ہوئے اوبر کی چوتھی ہی گیند پر شاندار چھکہ جڑ کر ہر کسی کو حیران کر دیا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اور آج اوبر میں بھارتی ٹیم کا سکور دو وکیٹ پر پیس اٹھانوں تک پہنچ گیا تھا